بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسولی عنا رسولِ کریم اللہ تعالی بطرم بزرگو رمضان کا مہینہ بلکل قریب ہے رمضان سے پہلے یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور شابان کے مہینے میں پندرہ شابان آتی ہے پندرہ شابان سے متعلق دو طرح کی رائے سامنے رہتی ہیں کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ پندرہ شابان کی کوئی فضیلت ہی نہیں یہ ایک طرف کی رائے کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ پندرہ شابان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس مانا کر کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس میں اچھے برے کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بھی دوسری طرف کا ایکسٹریم ہے صحیح بات یہ ہے کہ احادیث میں ہمیں پندرہ شابان سے متعلق روایات ملتی ہیں اگرچہ بہت ساری روایات کچھ کمزور درجے کی ہیں لیکن یہ کہ بہت ساری کمزور روایات مل کر حسن درجے کو ضرور پہنچ جاتی ہیں یہ ٹیکنیکل زیادہ باتیں ہو گئی خلاصہ یہ کہ کئی صحابہ اکرام سے پندرہ شابان جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے اس سے متعلق روایات منقول ہیں تو اس لئے درمیانی راہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے البتہ عبادت کی کوئی تعیین نہیں جو چاہے وہ عبادت کی جا سکتی ہے تو ایک عمل تو اس رات میں عبادت کرنے کا ہے جو عبادت کرنا چاہے وہ کی جا سکتی ہے دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں پندرہ شابان کی رات میں قبرستان کا جانا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقی مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں آپ کا جانا ثابت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس کو روایت کرتی ہے لیکن اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں کوئی بھی کام جس کا جو درجہ ہو اس درجے پر اس کو رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ پندرہ شابان کو قبرستان جانا ثابت ہے تو لہٰذا ہم بھی جو ہے قبرستان جانے کی اجازت ضرور ہے لیکن یہ کہ اس دن میں یا اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور اگر کوئی نہ جائے تو گویا کہ کوئی گناہ کر دیا ہے تو یہ غلط ہو جائے قبرستان جانے کی اجازت ہے ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل ثابت ہے اور تیسرا کام جو شب برات سے متعلق یا پندرہ شابان سے متعلق ہوتا ہے وہ ہے پندرہ شابان کا روزہ رکھنا تو دیکھئے شابان میں روزے سے متعلق تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا جو احتمام فرماتے وہ شابان میں احتمام فرماتے ہیں تو لہذا شابان میں کسرت سے روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے لیکن پندرہ شابان ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو ایسی صرف ایک روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکن وہ روایت بھی کمزور درجے کی تو لہذا پندرہ شابان کے روزے کو بھی ضروری سمجھنا یہ بھی غلط لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو بہت آسان ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً ہر مہینے کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھا کرتے تھے تو بجائے یہ کہ صرف پندرہ شابان کا روزہ رکھنے کے جس میں اختلاف ہے جیسے میں نے بتایا کہ صرف ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی کمزور درجے کی ہے تو لہٰذا اس میں اختلاف ہے کہ میں روزہ رکھا جائے نہ رکھا جائے لیکن تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ملتی ہے تو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھیں الگ سے پندرہ شابان کا روزہ چونکہ وہ اختلافی ہے کانٹروورشل ہے تو بجائے اختلافی چیز پر عمل کرنے کے جو مستقل سنت ہے اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تو لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ کا آدمی روزہ رکھے تو انشاءاللہ پندرہ کی اگر فضیلت ثابت ہوئی تو اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور یہ تین دن کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو پندرہ شابان سے مطالق یہ تین چیزیں ہیں ایک ہے اس رات میں عبادت کرنا جو کہ ثابت ہے دوسرا قبرستان جانا جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے اور تیسرا پندرہ شابان کا روزہ رکھنا یہ کمزور روایت ہے تو اس پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ کا آدمی روزہ رکھے البتہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق پندرہ شابان کے بعد رمضان شروع ہونے تک کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے پندرہ شابان کے بعد رمضان شروع ہونے تک کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے احناف کے نزدیک اجازت ہے پندرہ شابان کے بعد بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں البتہ اٹھائیس انتیس کا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا سب کے نزدیک منع ہے خاص طور سے یوم الشک اگر ہے تو اس میں روزہ رکھنا منع ہے اس کی وجہ اور حکمت یہ تھی کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ روزے فرض فرمائے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مثال کے طور پر تیس روزے اگر ان کے پر فرض تھے تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہ بھئی تیس روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے ہم دس روزے اور بھی بڑھا دیں گے اپنی طرف سے تو اپنی طرف سے انہوں نے روزے بڑھائے اور اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی مان لیجئے کہ اب وہ چالیس روزے پچاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی تو انہوں نے وہ زائد روزے بھی چھوڑ دیئے جو اصل فرض روزے تھے وہ بھی چھوڑ دیئے تو اس امت میں ایسا نہ ہو اس لئے ممانعات یہ ہے کہ دو چار دن پہلے روزہ رکھنا آدمی بند کر دے شابان میں روزہ رکھ سکتا ہے لیکن امام شافیر رحمت اللہ کے نزلیق پندرہ دن پہلے ہی بند کر دے اور احناف کے نزلیق کم سے کم دو دن پہلے سے آدمی روزہ رکھنا بند کر دے تاکہ جو فرض روزے ہیں اور نفل روزے ہیں ان میں فرق ہو جائے ابتداء میں بھی فرق ہو اور جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر تو عید کا دن ہوتا ہے عید کا دن ویسی روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے تو یہ اس امت میں اعتدال ہے کہ بھئی جو فرض کیا گیا ہے اسی پر عمل کریں اور جس کو زائد کچھ رکھنا ہے وہ کچھ فاصلے سے کریں یعنی بعد میں بھی اگر شوال کے روزے رکھنا ہے تو فاصلے سے رکھیں اور پہلے بھی اگر شابان کے روزے رکھنا ہے تو فاصلے سے رکھیں فرض کے ساتھ نوافل کو اندر مکس نہ کیا جائے یہ محصد ہے تو بہرحال یہ شابان سے مطالق چند چیزیں تھیں